مردوں میں بھی چھاتی کا سرطان ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے عام معلومات نہیں ہیں تو اس لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور یہاں سویڈن میں جو محکمہ صحت حکام ہے اور جو مختلف یونیورسٹیز میں اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں ان کی جو ایک مشترکہ ریپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویڈن میں مردوں میں جو چھاتی کا کینسر ہے بریسٹ کینسر وہ بڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ کینسر کیوں ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو یہاں پہ جو محکمہ صحت کے حکام نے جو عداد و شمار دیئے ہیں ان کے مطابق دو ہزار پندرہ کے بعد سویڈن میں اب جو ہے وہ مردوں میں چھاتی کا سرطان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور دو ہزار پندرہ تک تقریبا ہر سال چالیس مردوں کو سویڈن میں جو ہے وہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان ہوتا تھا اب یہ جو ہے تقریبا ساٹھ مردوں کو ہو رہا ہے یعنی اس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کے جانچ پڑھتال بالکل اسی طرح کی جاتی ہے جیسے جو ہے وہ خواتین میں ہوتی ہے اور ایک شخص کی یہاں پہ جو ہے وہ مثال دی گئی ہے سویڈن کا ایک شہری ہے اس کو نو سال بعد جو ہے وہ چھاتی کا سرطان ہوا تھا اور اس کے بعد وہ اپنا علاج کرواتا رہا اور پانچ سال کے بعد اب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا ہے اور اس کے لیے اس کی چھاتی کی جو ہے وہ سرجری کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈییشن یعنی ریز کے ذریعے جو ہے وہ اس کا علاج کیا گیا پچھلے دس سالوں میں سویڈن میں مردوں میں جو چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بہت ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہاں مردوں میں چھاتی کے کینسر کے کیسز زیادہ نظر آ رہے ہیں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ پوست عمر میں اضافہ ہوا ہے اور مردوں میں یہ چھاتی کا کینسر جو ہے وہ زیادہ عمر میں جا کے آتا ہے خواتین کی نسبت دوسرا یہ ہے کہ مٹاپا بھی اس کی ایک وجہ ہے اور اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ بہت سے ہم کیمیکلز جو ہے وہ ہمارے کھانوں میں مختلف صورتوں میں آتے ہیں محولیاتی آلودگی ہے بہت سے ایسے مادے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں ہارمونز جو ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مردوں میں ایک تو چھاتی کی کینسر کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے لیٹ ہوتی ہے کیونکہ خواتین میں جیسے یہاں سویڈن میں ایک پچھلے ویلاغ میں بھی میں نے کہا کہ چالیس سال سے جو ہے وہ چہتر سال کی عمر تک کی خواتین میں بقائدگی سے میموگرافی ہوتی ہے اور وہ چیک کرتے ہیں حالانکہ اس میں بھی اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ خواتین کم جا رہی ہیں پہلے دو سال پہلے تک جو ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ جاتی تھی اب جو ہے وہ سیونٹی ایٹ جاتی ہیں تو اس میں بھی ضرور جانا چاہیے لیکن مردوں میں جو چھاتی کا کینسر ہے اس کا پتہ کافی لیٹ جا کے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مردوں میں چھاتی کے کینسر کی علامات کیا ہیں تو علامات یہ ہیں کہ چھاتی میں کوئی گانٹ گلٹی جو ہے وہ محسوس ہونا اس کے علاوہ سینے میں یا جو نپل ہوتا ہے اس میں کوئی نشانات ہو جانا اس میں سورتوبت خون کا آنا سرخ ہونا یعنی وہاں کسی قسم کی بھی ایسی جو غیر معمولی تبدیلی اگر آپ کو نظر آئے تو اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس میں جو علامات مردوں میں جو چھاتی کے سرطان کی ہیں بریسٹ کینسر کی ہیں وہ خواتین سے مختلف نہیں ہیں اب اس کا پتہ کیسے چلے گا تو اس کا پتہ بھی اسی طرح لگایا جاتا ہے جسے خواتین میں لگایا جاتا ہے اس کی میموگرافی کی جاتی ہے جو ایک طریقہ غار ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کینسر تو نہیں ہے وہاں پہ اس کے علاوہ آلٹرا ساؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیشوز کا نمونہ جو ہے بائی آپسی لے کے وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کینسر وغیرہ تو نہیں ہے اگلا سوال یہ ہے کہ مردوں کے کینسر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ بلکل جیسے خواتین میں ہوتا ہے اس کا آپریشن ہو سکتا ہے سرجری سے اس چیز کو ریموو کر سکتے ہیں ریڈییشن تھیراپی ہے یعنی وہ ریز کے ذریعے جو ہے وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہارمونز دیے جا سکتے ہیں مختلف اگر وہ اس لیول پہ ہوکے وہ ہارمونز اس کا جو ہے وہ علاج ہو سکے اس کے علاوہ چند اور طریقے بھی موجود ہیں اب یہ چھاتی کا کینسر مردوں میں کتنا عام ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سویڈن میں تقریباً ساٹھ مردوں کو ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے سویڈن میں سات ازار پانچ سو جو چھاتی کے کینسر کے جو مریض ہیں ان میں صرف ایک فیصد مرد ہوتے ہیں یعنی ساٹھ کی تعداد تو یہ ایک اہم ایسا موضوع تھا جس پہ عمومی طور پہ بات بھی نہیں کی جاتی یہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں بات کرتے ہوئے لیکن صحت کے جو ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کی آگاہی بہت ضروری ہے اور یہاں بہت سی ایسی سٹڈیز ہوئی ہیں سویڈن میں بھی کہ سویڈن میں حالانکہ صحت کا نظام سب کے لیے برابر ہے تمام سہولتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو ان ویلاغز کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں یا جن ملکوں میں بھی آپ رہتے ہیں آپ کو اویرنیس ہونی چاہیے اور کسی قسم کی بھی اگر کوئی ایسی علامات نظر آئیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹرز سے اپنے جو صحت کا نظام ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں خدا کرے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ صحت مند رہیں شاد و آباد رہیں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلی بلاؤ گا